ادل اکاب وہ معمولی باتوں پر ہر ایک سے جھگڑا کرنا شروع ہو جاتا آدات میں وہ آدل اکاب کے برقص تھا اور علف نگر کے عوام اس سے آجز آ چکے تھیں کوئی پرندہ بھی علی اعلان آدل اکاب سے اس کی شکایت نہیں کرتا تھا ایک دن اکی اکاب نے شرارتن چینی چڑیا کی چینی کی ساری بوریاں گرا دی چینی چڑیا زمین پر اپنی بکھری ہوئی چینی دیکھ کر رونے لگی سب پرندے چینی چڑیا کو تسلی دینے آ گئے اور انہوں نے چینی چڑیا کو آدل اکاب کے پاس جانے کے لیے تیار کر لیا جمعے کو آدل اکاب کی عدالت لگی تو چینی چڑیا نے اس سے کہا آدل اکاب بھائی میری عرض سب سے پہلے سنے کیونکہ مجھے آپ کی بیٹی کی شکایت کرنی ہے چینی چڑیا کی بات سن کر آدل اکاب حیران ہو گیا وہ ہر بات سلہ علم تھا لیکن اس نے اس ہی وقت اپنے بیٹے کو عدالت میں تمام پرندوں کی طرح پیش ہونے کو کہا اکی بڑا ایار تھا لیکن اسے یہ علم نہیں تھا کہ اس کا باپ اسے رعایت نہیں دے گا جنابِ عالی چینی چڑیا جھوٹی ہے اکی کا خیال تھا آدل اکاب اس کی بات پر یقین کر لے گا مگر ایسا نہیں ہوا آدل اکاب نے چینی چڑیا کو گواہ پیش کرنے کے لیے کہا جو چینی چڑیا نے فارن پیش کر دی ہے یہ ثابت ہو گیا کہ تم جھوٹے بھی ہو اور ظالم بھی سب کچھ جان لینے کے بعد آدل اکاب نے اپنے بیٹے سے کہا تمہاری یہی سزا ہے کہ تم چینی چڑیا کی چینی کا ایک ایک دانہ اپنی چون سے اٹھا کر واپس بوریوں میں بھروگے آدل اکاب کی دی جانے والی سزا پر اکی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور منتے کرنے لگا لیکن آدل اکاب نے سزا نہیں مدلی اس سزا کے بعد اگر کبھی دوبارہ تم نے کسی کو تنگ کیا تو میں تمہیں علف نگر کے علاقہ بدر کر دوں گا آدل اکاب نے فیصلہ سنایا اور پڑ گیا علف نگر کے سارے جانور اس کے انصاف پر اش اش کر اٹھے اگلے کئی دن اکی روتا دھوتا چینی اٹھاتا رہا اور ساتھ شرمندہ بھی اٹھا رہا تو بچوں اس کہانی سے ہمیں سبت ملتا ہے کہ زندگی میں ہمیشہ عدلوں انصاف کرنا چاہیے چاہے اس سے ہمارے کسی دوست اور رشتے دار کو نقصان ہی کیوں نہ پہنچے لیکن ہمیں بیری مانی نہیں کرنی چاہیے موسیقی موسیقی